موسیقی اسلام علیکم جمعیہ ساجت ساری راڈی پروپٹی نیڈورک کے پلیٹ فارٹس آج ہم بات کریں گے ایکیو سپر مارگیڈ سپر مارگیٹ ابھل کاسم کا ہی پروجیکٹ ہے ایک ایک بزنس سینٹر اور ابتل سبت بزنس سینٹر کے بعد جس کو پوزیشن ہینڈ اوبر جا رہا ہے ہینڈ اوبر کرنے جا رہا ہے اس کا تھرڈ پروجیکٹ ہے اور یہ مین گیٹ کے بالکل قریب ہے زیادہ زیادہ 1.5 کلومیٹر کے دیسنس میں اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پریسن 19 کے اپارٹمنٹ ہے یہ بھی اسی کے ساتھ میں آتے ہیں اور ایک روڑ اس کے ساتھ ہی جو نکل ریوٹینسوں کے طرف جاتی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہی بہت بڑا سپر سٹور ہے وہ انتیاز سپر سٹور ہے تو ابھی اس پہ یہ تقریباً زیادہ زیادہ چار سے پانچ ماہ میں اس کو پولکاسم پوزیشن دے رہے ہیں جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ لے کے اس کو انویسٹ کرنا ہے یا اپنا کو کاروپار کرنا ہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی اپوچ ہوتی ہے ابھی بات کی جائے اس کے ریٹ کی تو ریٹ اس کی جب بکنگ ہوئی تھی تو اس کی ڈاؤن پیمٹ تقریباً کو چھے لاغ روی سے سٹارٹ ہوئی تھی لوگر گرونڈ فس فلور تقریباً کو چھے لاغ کی قریب تھی تو آج اس کو کمپیر کریں ڈیٹھ سال کے بعد تو تقریباً وہی ڈاؤن پیمٹ پینتی سے چالیس لاغ روی میں چلی گئی اگر آپ فس فلور پہ جاتے ہیں تو تقریباً بیس بائیس لاغ روی اٹھارہ سترہ اٹھارہ لاغ روی میں آپ کو جوانا بھی پیٹی ملتی ہے یہ انسٹالمنٹ میں آگی ہے تقریباً انسٹالمنٹ اس کی جوانا دو انسٹالمنٹ ریڈی ہیں یا ایک دسمبر میں جائیں گی ایک اس کی جوانا اپی آنے والی اور اگلی جوانا وہ دو انسٹالمنٹ باقی ہیں اگلی مارچ میں آگی مارچ میں اس نے پسشن ہینڈ اوبر کرنا ہے تو باقی اس کی جوانا شعب کی ریٹ کی بات یہ ہے کہ اصل میں یہاں پہ تقریباً کوئی چالیس لاکھ سے لے کے پینتیس چالیس لاکھ سے لے کے کوئی سوئے کروڑ کے درمیان شعب سے ڈیٹھ کروڑ کے درمیان شعب آبیل پر ہیں تو جو لوگ اپنے کاروپار گونے کے لیے بہت اچھی اپر چونتی ہیں جو لوگ اس وقت صدر میں نہیں لے سکتے یا بیریارڈ اس میں کراچی میں نہیں لے سکتے کیونکہ وہاں پہ شعب آرڈیڈی مہنگی ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں ریگولائز ہو چکی ہیں اور یہ ریگولائز ہونے جا رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا بسمت کریں جس میں بھی انویس کرنا ہے یا اس نے رینڈل پر بس سے لے لیے یا اس نے اپنا کاروبار کرنا ہے اس کے لیے بہت ہی اچھی اویل بیلٹی ہے تو آئیے بغیر ٹائمز آئے گی چل کے دیکھتے ہیں ایکیو سپر مارکٹ کو جس کا پتھر بغیرہ لگ چکا ہے وائیڈ واش ہو چکا ہے شیٹرنگ کا کام مکمل ہے لیفٹ کا کام ہو رہا ہے زیادہ زیادہ آپ خود دے دیں گے گا لوبر اور گراؤنڈ کو تو اس نے آناؤس کر دیا دسمبر میں تو باقی ٹائم بچتا ہے مارچ میں ویسے اس نے ہینڈ آور کر رہا ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیٹس میڈیو اللہ بیس موسیقی 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 موسیقی